اسلام علیکم میں حضور عثمانی اور ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ایک ویپک سولوشن میں اور آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ہاو تو اپن این ایل ایسی ان دی یو ایس ایز ای بگنر جی ہاں دوستو آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ لوگ بگنرز ہیں اور آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ ایل ایسی فارمیشن یو ایس میں کیسے ہوتی ہے اور اپنے بزنس کو یو ایس میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویپک سولوشن لہ رہا ہے آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو سریز جس میں ہم لوگ آپ کو اس طرح پر اس طرح ویڈیو سریز میں بتائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے ایل ایسی اوپن کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس ایل ایسی اوپن کرنے کے ویس کیا ہے ایل ایسی اوپن کرنے کے فائدے آپ لوگ کیا کیا ہو سکتے ہیں کب آپ لوگ الیسی اپن کر سکتے ہیں کیا کب نہیں کر سکتے کیا کیا چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھنا چاہیے ان تمام چیزوں کا ہم لوگ کور کریں گے اپنی ویڈیو سریز میں تو آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی مدن کو پریس کر لیں کیونکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو سریز میں لائیو ہونے والی ہیں آپ لوگوں کی مدیفکیشن ملتی رہیں گی سو سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو کو اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو انکردکشن دیتا چلیں اگر آپ لوگ بگنرز ہیں اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یو ایس میں آپ نون یو ایس ریزیڈنٹ ہیں فورینر ہیں کسی بھی کنٹی میں رہتے ہیں پاکستان یا انڈیا ہے کسی بھی کنٹی میں رہتے ہیں پر یو ایس میں آپ لوگ فیزیکل پیزن نہیں ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس کو گروہ کریں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں چاہے وہ ایکومرس انڈسٹری ہو یا وہ سرویس انڈسٹری ہو ایکومرس انڈسٹری میں ایمازون شوپی فائو اگرہ ای بے ادر پلیٹ فارم پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا آپ لوگ اپنی سرفیسز دے رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ضرور یو ایس کلائنٹس کو اپنی ویب سائٹ کروا سکتے ہیں آن لائن اس ماملے میں آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں آپ لوگ اپنی جہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ اپنے بزنس کرتے ہیں مہین پر بیٹھ کر آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں اور ی ایس میں فیزیکل پیزنس نہ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کروا سکتے ہیں یا ایس میں لگ اپنے ساتھ سالے پر سمجھاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ سکساک کےxo میں آپ کو دیکھوں ہوں there are two ways to register your mercury in the US number one is you can hire any service provider to register your mercury in the US اب یہ service provider ہوتے کونے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر جیسے کہ ہماری ایجنسی ہے ویبک sojuشن ہماری ایجنسی ایک سرویس پروائینگ ایجنسی ہے جو آپ لوگوں کو ہمارے clients کو non-US resident ہو ان لوگ کو US میں company registration کر کے دیتی ہے company registration کے ساتھ جو other documentation وہ بھی ہم لوگ کر کے دیتے ہیں اسی طرح ویبک سولیشن یعنی ہماری ایجنسی کے علاوہ کافی ساری اور ایجنسیز آپ لوگ کو پتا ہوں گی جس میں آپ لوگوں کو نام فیمرس نام آگوم ہوں گے لیگل سوم ہو گیا فرس بیس ہو گیا اور کافی ساری اسی طرح کی ایجنسیز ہیں جو آپ لوگوں کو لسی فرمیشن کی سرویسز دیتی ہیں ایجنسی ویبک سولیشن بھی ایک سرویس پروائیڈنگ کمپنی اور ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو جو نون یو ایس ریزیڈنگ ہو یا یو ایس ریزیڈنگ ہو ہم لوگ ان کو یو ایس میں لسی ریزیڈ کر کے دیتے ہیں اور کمپلائنس میں بھی ہیلپ آؤٹ کر دیں ایج ناؤ سیکنڈ پر زیدہ آپ کر سکتے ہیں لrawر زیادنگ تو آپ لوگ اپنی ایجے پروسس کرنا مطلب پر زیادنگ nutrقلائنگ گھل جنا fast کر ریزیڈنگ ہوگا اور سوائیcho پر میکنشہ دیتے ہیں جن کا آپ کو سمجھ نہیں آنے والا تو I am always recommend کہ آپ لوگ کسی اچھی recommended agency کو contact کر کے اپنی LLC formation کروائیں otherwise اگر آپ لوگ learn کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی understanding ہے تو آپ لوگ yourself بھی کر سکتے ہیں سو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ steps to register your LLC اور open your LLC in the US تو کون کون سے اسے steps آپ لوگ فیس کریں گے ان کے بارے میں ہم لوگ اب بات کرتے ہیں سو the first step is choose the right business step جی ہاں دوستو اگر آپ لوگ US میں LLC register کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا step آپ لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو یہ find out کرنا ہے کہ آپ لوگ US میں کس state میں LLC register کروانا چاہتے ہیں کیونکہ US میں 50 plus states ہیں اور ہر state میں LLC الگ الگ department کی طرف ہی register ہوتی ہے اور اس کے pros and cons بھی الگ ہیں text filing کے pros and cons الگ ہیں تو آپ لوگ کو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی business کے accordingly آپ لوگ کو state کو final کرنا پڑے گا and then اپنی LLC کو register کروانا پڑے گا سب سے پہلا step آپ لوگ کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی state کو find out کریں گے اب یہ سوائی میں نہیں آرہا کہ state کیسے finalize کریں تو آپ لوگ ہماری چینل سے جھوڑے رہیں ہماری چینل کو subscribe کریں کیونکہ اسی ویڈیو کے سریز میں ہم یہ ویڈیو بھی لائے پڑے گے کہ آپ لوگ کو اپنی state کیسے choose کرنی ہے کہ آپ لوگ کے business کے حساب سے کون سی state best ہے for your business اب second step یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے اپنی state choose کر لی ہے تو آپ لوگ اب کیا کریں گے اپنے business name کو finalize کریں گے اپنا business name آپ لوگ کو ایسا choose کرنا ہوں گا جو unique ہو اور attractive بھی ہو اور خاص کر آپ لوگ کو کیا کرنا ہے USPTO کی website پر جا کر آپ لوگ کو اس کا patent اور trademark check کرنا ہے کہ یہ نام available ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ لوگ کے ایسا business کرنا جا رہے ہیں جس میں آپ لوگ آگے چل کے اس کو brand بنائیں گے یا اپنے branding سے کام کریں گے اپنی services ہیں یا product based business ہے تو اس میں آپ لوگ کو brand بنانا چاہتے ہیں تو اس میں trademark available ہونا بہت ضروری ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ایک random name لیا اور اس پر لینسی ریجسٹر کروا لی بات میں جب وہ اس کو professional کام کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ trademark میں register کروں تو trademark name available نہیں ہوتا اور پھر ان لوگ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ لوگ trademark کے حالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر ویڈیو لائے کا آپ کو دیکھ سکتے ہیں آئی بیٹن میں آپ لوگ کو link مل جائے گا اگر آپ لوگ چیک کر لیا ہے آپ کے نام available ہے unique بھی attractive بھی ہے تو آپ نے اپنا نائم بھی finalize کر لیا number one step clear کر لیا number two step بھی آپ لوگ نے clear کر لیا اب بڑھتے ہیں number three step کی طرف and number three step is کہ آپ لوگ کو choose کرنا ہے write registered agent and business address اب آپ لوگ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس step میں کہ آپ لوگ ریجسٹرد ایجنٹ کو hire کرنا پڑتا ہے and اس کے ساتھ آپ لوگ کو ایک business address بھی hire کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ لوگ کو کسی third party service کو contact کرنا پڑے گے کیونکہ آپ لوگ physically US میں present نہیں ہیں آپ لوگ online service لے سکتے ہیں بات اس میں بھی کافی سارے scams ہیں تو ہمیشہ recommended registered agents کو بزنس and now ہم fourth step میں کریں گے lc registration اب اس میں کیا ہوگا we file article of organization article of organization ایک form ہوتا ہے اس میں آپ lc details کو enter کرتے ہیں and then اس کو submit کیا جاتا ہے state department میں and کچھ دنوں کے number five step میں بات کریں گے اب آپ لوگ نے state choose کر لی lc register کر لی lc register کرنے کے بعد اب آپ لوگ کیا کرنا ہوتا ہے لائسنس بھی ہوتے ہیں لائسنس کو apply کروانا پڑے سو یہ سارے تھے steps اور اس میں ہم نے بات کی کہ آپ لوگ کمپوں سے steps سامنا کرنا پڑے گا لائس 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 کی جائے گی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسرائب ضرور کر لیں. سو آپ لوگ کو یہ ساری چیزوں کی انفرمیشن دینے کا پرپس یہی ہے کہ آپ لوگ کو انرسٹینڈنگ ہو کہ اس اے نون یویس ڈیزیڈن آپ لوگ یس میں لس ریسٹرٹ کر سکتے ہیں اسے کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ جوڈیو سریز میں آپ لوگو بتاتے رہیں گے اس کے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتاتے چلیں گے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ شوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ضرور کریں کیونکہ ان شوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپگیٹس لائف کرتے رہتے ہیں آن لائن بزنس کے حوالے سے تو آپ لوگ اس سے بھی کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس فیس بک گروپ اور واتس اپ گروپ بھی بنا ہوگا ہے جس میں آن لائن بزنس کے حوالے سے ہیلتھی ڈسکشن رہتی ہے لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور گروہ کرتے ہیں اپنے بزنس کو آپ لوگ ان گروپ کو بھی ضرور جوائن کریں اور پارٹ ہونے ویمک سوزیشن کی آن لائن بزنس امیریٹی کریں سو فیلال کے لیے ہوں جتنے ایسی طرح کی نئیسی انفرنیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ یہ حدمت ناغے ناظر ہوں کے جب تک کے لیے اللہ حافظ